اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے اپنے چینل فل لائٹ فید نادر حسین نادر کے جانب سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انیس سو ستر کی دہائی میں محمد علی وحید مراد اور ندیم جیسے مقبول اور نامور ہیرو فلم انڈسٹری پر راج کر رہے تھے ایسے میں ایک کھلنڈرے ہیرو کے طور پر اپنی شناخت کروانے والے فلم سٹار شاہد اپنی چال ڈھال اور خوب روپن کی وجہ سے بنے بنائے ہیرو تھے ان کی فلموں میں آمد نے اس وقت کے کامیاب ہیروز کے سر سے بہت ساری فلموں کا بوجھ کم کر دیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں شاہد کی شخصیت کیریئر کے آغاز سے ہی فلم انڈسٹری میں نہ صرف آئیروز سکینڈلز کی زد میں رہی بلکہ ان کی ذاتی اور فلمی زندگی ایک مومہ بنی رہی وہ کب کہاں ہیں کہاں ہوں گے یہ بات شاہد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ فلموں میں آئے تو بہت شرمیلے ہوا کرتے تھے مگر ان کی ذات میں اپنی والدہ کے پیار کی جو کمی رہ گئی تھی وہ اسے خود سے بڑی عمر کی ہیرونوں میں تلاش کرنا شروع ہو گئے شاہد اپنی فلموں کی کامیابی سے فلم میکرز کی ضرورت بنتے گئے مگر رفتہ رفتہ ان کی غیر فلمی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا یہی وجہ تھی کہ ان کی راہ دیکھنے والے لوگ نقصان سے بچنے کے لیے انہیں سوچ سمجھ کر کاسٹ کرنے لگے چونکہ شاہد کی وجہ سے فلم پروڈوسرز خسارے میں جانا شروع ہو گئے تھے اپنی گھریلو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی شاہد کی فلم ایکٹریسز میں دلچسپی مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی اور ان کے نام کے ساتھ جو نام اس حوالے سے ان کی زندگی کا حصہ بنے ان میں فلم سٹار زمرج، عشرت چودری اور بابرہ شریف نمائع ہیں جو قانونی طور پر یکے بعد دیگرے شاہد کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئیں مگر حیران کورن طور پر شاہد کا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مستقل طور پر نباہ نہ ہو سکا ان ازدواجی ناکامیوں میں زیادہ قصور شاہد کی غیر مستقل مزاجی کا ہی تھا وہ کسی ایک چیز پر کنات کرنے والا مزاج رکھتے ہی نہیں تھے اپنی آشکانہ طبیعت کی وجہ سے شاہد کی ان شادیوں کے ہوتے ہوئے بھی دیگر کئی فلمی اداکاروں کے نام ان کے نام کے ساتھ لیے جاتے رہے جن میں سیما بیگم، فردوس، نشو، سنگیتہ، چکوری اور خانم خاص طور پر قابل ذکر ہیں میری اس ویڈیو کا مقصد کسی جیزات پر کیچڑ اچھالنا نہیں بلکہ اپنے دیکھنے والوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے شاہد کے فلمی کیریئر میں ان کی سرگربیوں کی وجہ سے تو نقصان پہنچنا لازمی تھا مگر چند سیاسی معاملات کو لے کر بھی شاہد کو کئی برس تک رنگ اور روشنیوں کی اس دنیا سے دور ہونا پڑا اور وہ اپنے کیریئر کے این اروج پر اس وقت جبکہ ان کی فلمیں وحید مراد محمد علی اور ندیم کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ریلیز ہو کر کامیابیاں سمیٹ رہی تھی انہیں بیرون ملک جانا پڑا اور یوں ان کی ہیروشپ کا گولڈن پیریڈ ایک مقبول سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تقریباً آٹھ سال بعد شاہد پاکستان واپس آئے مگر کوشش کے باوجود وہ اپنا فلمی سفر دوبارہ وہاں سے شروع نہ کر سکے جہاں چھوڑ کر انہیں جلا وطن ہونا پڑا تھا سینکڑوں، اردو اور پنجابی فلموں کے اس کامیاب ہیرو کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں مرہوم عظیم عوامی اداکار آغا تالیش شاہد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر وہ سنجیدگی سے فلموں میں کام جاری رکھتے تو پاکستان میں ان کی ٹکر کا ایک بھی ہیرو نہیں تھا ایک بہت بڑے فنکار کے یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ شاہد کتنے بڑے فنکار ہیں مگر اخصوص کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ مطلوعہ مقام حاصل نہ کر سکے جو انہیں کرنا چاہئے تھا حالانکہ وہ جب بھی اپنے ہم اثر کسی فلمی ہیرو کے مقابل کام کرتے تو سامنے والے اداکار کو سنبھل کر کام کرنا پڑتا تھا شاہد کو انیس سو چھتر میں بھارتی فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہوئی تھی جس میں انہیں ایک فلم میں ہمام آلنی کے مقابل ہیرو کاسٹ کیا جا رہا تھا مگر انہوں نے سب سے پہلے پاکستان سوچ کر بھارتی فلم میکر کو صاف جواب دے دیا تھا پاکستان فلم انڈسٹری کی اداکارہ اور ہدایتکارہ سنگیتہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ شاہد بابرہ شریف کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے نشوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے اور پھر ایک رات کو انہوں نے سنگیتہ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ کل تیار رہنا ہم شادی کر رہے ہیں سنگیتہ رات بھر سوہنے سپنے دیکھ کر اگلے روز جاگین تو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے چونکہ اخبارات میں یہ خبر نمائع طور پر فرنٹ پیج کا حصہ بن کر سامنے موجود تھی کہ شاہد بابرہ شریف کے ساتھ شادی کر کے بیرون ملک چلے گئے ہیں اپنے فلمی کیریئر کی دوسری ننگز میں شاہد چکوری کے ساتھ بھی بہت کلوز رہے چکوری نے جب کیفی سے طلاق لینے کے بعد سٹیج ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا تو اپنے پہلے سٹیج ڈرامے کے لیے فیصلہ باد آئی ہوئی تھی اس کا قیام یہاں ایک معروف ہوتل میں تھا جہاں شاہد چکوری کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کئی روز مقیم رہے یہ بات صرف چند خاص لوگوں کے ہی علم میں تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہد بھی اب ایک ذمہ دار شخصی طور پر اپنی گھریلو بیوی اور بچوں کو اپنا وقت دے رہے ہیں کبھی کبار وہ کسی فلم یا ٹی وی ڈرامے میں دکھائی دیتے ہیں اکثر وہ ٹی وی شوز میں بھی نظر آ جاتے ہیں نیجی معاملات سے قطع نظر شاہد فلم انڈسٹری کے ایک ایسے فنکار کے روپ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنی اداکاری کی وجہ سے اپنے لاکھوں چاہنے والے بنائے جو اب بھی انہیں کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں مگر گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا یہاں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ شاہد بلا شبا ایک گولڈن ہیرو ہے جن کے ذکر کے بنا پاکستانی فلموں کی تاریخ کا مکمل ہونا ممکن نہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں اللہ حافظ